اسلام علیکو فرینڈ کیسے آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیرید سے ہوں گے ڈاکٹروں کی طرف سے جو چیزیں نکل کے سامنے آ رہی ہیں آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں مقتصر بچے کی ڈرت کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ کوسر کو جو ہے وہ ہوسپیٹل میں کافی لے کے آیا گیا تو کافی لوگوں کا یہ سوال ہے ان کے ماں باپ سے کہ آپ ساجے سے اپنی بیٹی کو لے کے گئے تھے جب آپ ان کو ٹائم پہ ہوسپیٹل نہیں لے کے جا سکتے تھے آپ کے پاس سواری کے انتظام نہیں تھا تو آپ کوسر کو کیوں لے کے گئے جب آپ کے پاس ایک گدھر لیڑی ہے جس کے اوپر آپ گھاس لاد کے آتے ہیں کیا اسی کے اوپر آپ نے کوسر کی ڈیلیوری کا سوچا ہوا تھا کہ اسی پہ لے کے جائیں گے یہ جو ہے کیونکہ بچے کی جو موت کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ بچہ رو نہیں رہا تھا کیونکہ ان کے اندر موں میں پانی چلا گیا تھا پانی کس طرح سے جاتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں ڈوکٹروں کا کہنا ہے جب بچے کو لیٹ کیا جاتا ہے ڈیلیوری میں تو پھر قدرتی طور کے اندر جو آتے ہیں وہ بچے کے موں میں پانی چلا جاتا ہے اگر بچے کو آئے ڈیلیوری سے لیٹ کیا جائے تو اس وجہ سے موں میں پانی گیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ بچے کی ڈیتھ ہوئی اور یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر بچے کو جو ہے وہ ہوسپیٹل میں کسی ایسے اچھے ہوسپیٹل میں جو ہے وہ داخل کروانا چاہیے تھا وہاں پہ ایڈمنٹ کروانا چاہیے تھا جبکہ انہوں نے یہ بھی نہیں کیا کیونکہ ڈوکٹر جو ہیں وہ ہر وقت جو ہیں وہ ان کی دل کی دھرکن ساری چیزیں چیک کرتے رہتے ہیں دل کی دھرکن جو ہے وہ جب سلو ہی جب رکی تو صاف زیر ہے ڈیتھ ہوگی اگر یہ ہوسپیٹل میں ہوتے تو یہ ساری چیزیں نہ دیکھنے کو ملتی ہے آج کی وڈی میں یہی تھا تو انشاءاللہ باقی جیسے بھی اپ ڈیٹ میرے پاس پہنچتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے